کولکاتا میڈیکل کالیج میں جونیر ڈاکٹر کی دشکرم کے بعد حتیہ کے معاملے میں دیش بھر میں ڈاکٹروں کا ویروت دیکھنے کو بر رہا ہے اسے کڑی میں شوپریزلے میں بھی میڈیکل کالیج میں جونیر ڈاکٹر نے کولکاتا مہوئی گھٹنا کے ویروت میں کینڈل باش نکالا ہے اور محلہ ڈاکٹروں کی سرکشہ کے لیے اسپتال میں سرکشہ کے انتجام بڑھانے کی مانگ کی کولکاتا میں جو کچھ بھی ہوا جونیر ڈاکٹر کے ساتھ وہ کیسے غلط تھا اس بات کو لے کر نہ کیول دیش بھر میں جونیر ڈاکٹر ہوں یا انٹرینڈ ڈاکٹر وہ اپنے اپنے طریقے سے ویروت پردرشن کر رہے ہیں شوپری میں بھی کچھ ایسی طرح کا آیوجن آج کینڈل مارچ کے روپ میں رکھا گیا ہے اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ رات میں اگر لیڈی ڈاکٹر اسپتال میں علاج کے لیے پہنچتی ہیں ماری جو کی دیکھ بال کرنے کے لیے پہنچتی ہیں تو پھر ان کی سرکشہ کے کیا انتظام ہے ان سب باتوں کو لے کر نہ کیول وہ مانگ کر رہے ہیں بلکہ کولکتا کی گھٹنا سے چنتے تھے آئیے کچھ لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے کہ کیا مانگے ہیں آپ کی اور کیا لگتا ہے سب سے پہلے میں ڈاکٹر جتہین چوررسیا سینئر ریجنٹ SRVS Medical College سے ہوں اور جو کولکتا میں جو دکت گھٹنا ہوئی ہے on duty ڈاکٹر کے ساتھ میں اور بغٹنا آج ڈے سکس ہے کلپٹ کا بھی بھی پتا نہیں لگا ہے کوئی بھی کاربائی نہیں کی گئی ہے ہائی آثورٹی کے دورہ کوئی بڑا سٹیٹمنٹ نہیں ہے بھی تک نہیں آیا ہے کاربائی کے طور پر اور اسی میڈکل کولکتا کے علاوہ دوسرے میڈکل کولکتا میں بھی جونے ڈاکٹرز، انٹرنز، جی آرز ان سب کے لئے اچھت سرکچہ کے پرابند نہیں کیے گئے ہیں پہلی ہماری مانگ ہے کہ جو کولکتا میں انسیڈنس ہوئی ہے اسے انسیڈنس سے ریلیٹڈ جو بھی کلپٹ ہیں ان کو جلدی سے جلدی کڑی سے کڑی سجا دینے چاہیے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے کہ یہاں پر اس میڈکل کولیج میں ہماری جونے ڈاکٹرز، انٹرنز، جی آرز ان کے لئے بھی سیکیورٹی کے کوئی بھی پرابند ابھی اتنے نہیں ہے کہ الیکسین کو رات کو ڈیوٹی روم پروائیڈ کیے جائیں چاہاں پہ اچھے سیکیورٹی ہو اور وہ بھی سرکچت موجود کریں کیونکہ یہاں پہ ہماری 24 گھنٹی کی سیپتھ ہوتی ہے جرور ہی ہے کہ 24 گھنٹے وہ سیکیور فیل کریں اور ڈیوٹی ٹھیک سے کر پائیں یہ ساری مانگ ہے کیا لگتا ہے آپ کو شیوپوری کے میڈکل کولیج میں ہمیں لیڈیز ڈاکٹر جو ہیں وہ آسو رکھ جاتے ہیں اس پر رائٹ ناو ابھی جو سسٹم ہے اپنے گارٹس پروائیڈ کر رہے ہیں بٹ سٹیل کچھ چیزیں ہوئی ہیں I won't name them بٹ ہاں ہم فیلو ڈاکٹرز کوشش کرتے ہیں آپس میں ہمیں گورنمنٹ کچھ ایسا سپورٹ نہیں کر رہی ہے کہ کہ پائیں ہم آپس میں مینج کر پا رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ریز کر رہا ہے then we fight it ہے نا ہرش ریالیٹی ایسا ہے کہ as these candles will fade out within a few minutes same will happen with this incident of Kolkata everyone will forget about it within a few weeks I'm telling you basic india basic human nature کسی کو مطلب ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا رہا ہے apart from that we are doctors ہم منوریٹی مینمبر no one will stand for us تو یہ جو بھی غلط ہوا ہے اس کو پہلے تو کڑی سے کڑی سزا ملے جا we want those criminals to burn alive in community place آپ یہ بتا دیجئے کہ لگتا ہے جیسے یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ladies ڈاکٹر کو سورکشاہ کی درکار ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واسطہ میں اس کی ضرورت ہے ہاں ضرورت ہے ہم روز night duties کر رہے ہیں ہم بھی unsafe feel کر سکتے ہیں کوئی بھی آسپاس آ رہا ہے attender آ رہا ہے وہ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا ہے تو اس لیے ہمیں security کی بہت زیادہ ضرورت ہے on call rooms جہاں پہ basic requirement ہے کہ آپ رات کو تھوڑے ٹائم جا کے ریسٹ کر سکیں ڈاکٹرز کے لیے تو اگر وہ بھی اتنا بیسک بھی اگر پروائیڈ نہیں ہوگا تو پھر یہ غلط ہے سسٹم کی طرف غلط ہے آپ کتنا غلط سر ایک ڈاکٹرز ڈیوٹی روم تو جو بھی کوئی آپ کا female ڈاکٹر ڈاکٹر اپنا سروے کرنا چاہیے کہ ان کیا 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 کمیاں ہیں اور ان کو پورا کرنا چاہیے انہوں نے بہت خاص بات کی انہوں نے کہا wake up call کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم پانچ سبتہ کے اندر پانچ دن کے اندر یا پانچ منٹ کے اندر کسی بھی گھٹنا کو بھول جاتے ہیں اور اگر یہ کوشش یہاں سے کی جائے کہ کولکتہ میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھولا نہ جائے بلکہ اس سے سیکھ لی جائے تو شاید بہتر ہوگا اور یہ ڈاکٹر اپنے آپ کو زیادہ سرکشت سمجھ پائیں گے شیوپوری سے عطل گوڑ ڈی ٹی وی